باپا جی سیس کلمہ جی سیس کلما جی ساست کالا کیا نام باپا جی سندرلال یہ آپ کا نام سندرلال کتھو باپا جی سمانہ تیج کلونی سے تیج کلونی باپا تسی میٹ اپنا جو سیراجن کا میٹ ہے وہ پرچیز کر کے اپنے گھر پہ لے کے گئے تھے تو اوڈا جنہیں تسی کنے دنوں تو کرے یوز کر رہے ہو اس کا سال وم ہو گیا سال ہو گیا تو اوڈا تضربہ کی جو میں تسی کرے یوز کر رہے ہو اوڈا تضربہ کی کر رہے ہو سال تو یوز کر رہے ہو کئی ممبر کہنے دے ہیں کہ کرے لے کے جامعہ اوڈا فائدہ کی ہے اوڈا کی مطلب ریجلٹ ہے وہ تسی دس ہو بھی کی کچھ ہے ہاں بلکل دس ہیں ہی ہی انہود ہے یہ فیدہ ہے کہ ایک تسریر تیمپریچر و مینٹن صحیح رکھتا ہے اپنے جی باکی جڑے چھوٹے موٹے روگ ہوں دنے خانسی جو گاؤں بغیرہ ہو گیا بخار بغیرہ ہو گیا میٹھتے سو جد پسین نہ آجائے سب کو سٹ ہو جائے بلکل باکی سردی دے ہوئے تو اس لیے تو بہت ہی تیمپریچر مینٹین کر دیا ہے جی تا سردی میں ویسے ہی نہیں سویا جاتا تو پانی کی بوتلے لے کے آتے دوسرے گرم کرنے والی سردی میں بھی پسین نہ آجاتے اس میں تو آج ایک بات اور بتائیے آپ نے کہ آپ کے پتے کو بخار کی دکت ہو گی سی ہے نا کیا ہو گیا تھا تین چار دنوں کے اسے تیمپریچر نہیں اتر رہا تھا کل میں نے اسے دھکے سے لا گیا اپنے روم میں میں نے کہا میٹ پر سو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کو چدر ڈال کے سلایا میں کہا پسینہ آجائے اچھی تھا بلکل پنکھا بند کر دیا اس کو پسینہ آگے بلکل سریر کھل گیا اس کا اس کے بعد تو ناچتہ پھر سکول بھی گیا تھا تین دن سے سکول نہیں گیا تھا تو اچھا جی میٹ دا مطلب اتنا بینیفٹ ملیا کی ایک دن مطلب ایک ہی گھنٹہ ایک گھنٹہ میں اچھا چار پانچ جو تین چار دن سے اور اسے بڑیا نید آگیا اس کے اوپر اچھا جی تو پھر تو آپ میٹ پر چیز کر کے پھر فائدہ ہو گیا آپ پر میٹ کرتا دوہت فائدہ ہے سب ہی کو میٹ لینا چاہیے یہاں میٹ چلو ٹھیک ہے آپ سب ہی کو کیوں لینا چاہیے پھر ہمارے سریر کی مینٹنج جیسے مشین جروری ہے تو وہ بھی جروری ہے ہاں جی اس کے سریر کی مینٹنج ہوتی ہے اگر اس کے آپ ایک گھنٹہ سے اپر اپر لوگیں تب ہی اس کا فائدہ یہاں تو پندرہ منٹ ملتا ہے پندرہ منٹ ملتا ہے کیونکہ یہاں سنگت ہی اتنی ہے کہ باری نہیں آتی اس کی ہم نے پہلے جب میٹ لیا تھا یہاں ایک دو بار لیا تھا جب مجھا آنے لگتا کہاں اٹھو جی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے پھر ہم نے اپنا میٹ خریدنے کی سوچی میٹ لے کے گئے میں تو اس کو ساری رات یوز گھنٹوں میں تھا جو رات کو دس بجے سے لے کے صبح چار وجہ اٹھتا ہوں تو اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جالے گئے اچھا ویسے سہرہجم میں آن تو تلکی دیکھ کر سی کمیں مطلب سہرہجم دینار جھوڑی سہرہجم سے جھوڑنے سی پہلے تو میں میڈم کو لے گیا تھا ممی نے کی دکت سی ممی آپ بتائیں گے ممی آپ بتاؤ کیا دکت سی پھانے میں نے گھوڑے ہیں جو دکت سی کھیں بہت زیادہ سارے لگتا ہے جو درد سریر سارا جھوڑا رہتا تھا پھر میں ہوسپیٹل ہائے ہوتھے میں تھیرپی لینڈ جانتی ہوں دو دن گئی بارہ بارہ سو رویہ میں دیکھتا ہے ایک دن کے بارہ سو تیسرے دن میں تیار ہوئی گھڑی تھے وہ میری بھاپی نے میرے کو بتایا کیا نا مبابی کا سنتوش رانی وہ یہاں آتے تھے سنتوش رانی اگر میں تھیرپی لینے تو آپ وہاں جا کے دیکھو میں کہے چلے ہوں وہاں چل کے دیکھتے ہیں جلوڑ دنیں بارہ سو رویہ دینے ہیں وہاں چلو بارہ سو رویہ دیتے تھے ملتا یا نہ ملتا ہوں تو گئی ہم دو دن تھے اور یہاں آنے سے ہم اچھا لگا تو پہلے میں اس کو ایک مہینہ تو یہ ہی آتی رہی میں اس کو چھوڑ جائے تو لے جاتا تھا تو اس کے بعد آپ سے میری بات چیز ہوئی میرا ایسے ایسے ایک دن اوفیس میں ملیتے ہیں ہاں آپ کے اوفیس میں ملا میں نے کہا میرے نا سرجری ہوئی ہے ریڑ کی ہنڈی کی تو میں لے سکتا ہوں یا نہیں تو آپ کو دے آپ لے سکتے ہیں بہت سمیں ہوئے سرجری دکھت کیا ہے آپ نے میرے سے پوچھا تھا میں نے کہا میری یہ جو سائیڈ ہے نا یہ بالکل سندھ تھی پہلے یہاں ہاتھ لگانے سے میرے کو پتہ نہیں لگتا تھا ایسے لگتا تھا میں کسی اور کو ہاتھ لگا رہا ہوں یعنی کہ تقریباً ستر اسی پرسنٹ ٹھیک ہے ویسے تھیر بھی لیتے ہیں بہت سمیں ہوگیا ہمیں ایک سال کی طرح ہی ہوگیا ہاں کچھ کہتے ہیں کہ جدہ لمبے ٹائم یوز کریں کئی دوسری ڈبلیکیٹ یوز کر کے چیزیں پھر کہہ دیتے ہیں سارے زیر سے نہیں نہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دور لوگ بھے پھیلاتے تھے پہلے پھیلاتے تھے تو خون چوستی ہیں یہ کرتی ہیں میں ہمیں خون چوستی نہیں خون صاف ہوتا ہے اس سے کیونکہ جو اس کے ایف آرہی ریز بغیرہ ہوتی ہمارے سریر کے لئے ضروری ہیں ہاں جو گندگی بندگی شریر کے اندر ہاں جب میں کہا آج کل کے لوگ جو ہیں صوبے اٹھتی نہیں ہیں جب سورے کے کرنے لینے کا سمیں اٹھتا ہی نہیں ہے اس ٹائم تو بیشترے پر پڑے ہوتے ہیں بعد میں جب وہ کرنے اکڑا سمیں ہی نکل جاتا ہے اس کے بعد تو اٹھتے ہیں وہ آپ کو ایف آرہی ریز کہاں سے ملیں گے یہ روکی ہوگا اس سے ہمارا تو کام دوسرا ہم تو صوبے اٹھ جاتے ہیں چار بجے نکل کے صوبہ ہمارا سبجی بندی کا کام ہے سبجی بندی کا کام ہے ہمارا ہم تو صوبے نکل جاتے ہیں ہمیں تو دوب میں بھی چھاؤں میں بھی کھڑا سب کچھ کرتے ہیں ہمیں تو اس کا مشین کا بہت بہت فیدہ ہے اچھا ممی آپ کو پھر جو دکت پریسانی تھی گوڈے سے دکت سی ہے ہاں جی بہت آرام ہے گوڈے میں بہت فرق ہے پہلے سی یعنی کہ اس کو بھی 60-70% فرق ہے پہلے کی نہیں کر سکتے یہ ٹھائٹ بھی نہیں سکتے تھے آپ پہلے کی نہیں پڑھو رات کو نیند نہیں آتی تھی ٹیبلٹ سے بگرا کھاتی تھی دی نیند کی گولیاں دی نیند کی گولیاں اٹھانے والی لینی پٹھ رہے ہیں پہلے نیند نہیں آتی تھی پہلے نیند نہیں آتی تھی اب نیند پوری آتی کہ عیید آتی ہماری بایوں نے بہت بھی ڈیوڑا پہ چلے گے پہلے نیند کی کوڑی لینی پہتی ہے ہاں چیزیں رات ہم پارا ایک وجہ تک میں اوڑے کر دے سے بھی نیند آج ہے پھر آمدین پھر میں گھولی لیند دے پھر میں نیند آج دے دو تین کنٹے آئے پھر جاگ ہو گئی اچھا جی بہت فیدہ ہے میں انتا اور کوئی شریر میں اور کوئی فائدہ ہو شریر ہمارا رب کیسے بالکل پھٹا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اور بھی کوئی دکھت سیماتا جی میں نے تھوڑے سانس کے دکھت پہ تھی میں نے آپ ٹھیک ہے بلکل سانس میں کی ہو گئے سانس میں ایسے الرجک پروگلم دی موسم بدلتے ہوئے جیسے ہوند سال سے آپ میٹیوز کر رہے ہو موسم بدل رہے ہو نہیں آپ ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں تو پیسے وسہول ہو گئے پیسے وسہول ہو گئے اچھا ایک بات اور کہہ رہے تھے پاپ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی فیٹ تھا کچھ آپ بتا رہے تھے فیٹ میں میرا تو ویڈ ایک سو سات کلو گیا تھا پیٹہ جتنا ہے میرے یہ کپڑے پرانے آئیے سائیڈ میں رکھے ہوئے تھے یہ آپ نے مطلب ریجیکٹ ہوئے ہوئے تھے جو لوگ کسی کو دے دیں گے کوٹ پیٹہ تھا وہ بھی پڑھا تھا ایک دن لگا اپنے کو میں کپڑے کو پڑے نکالے پہن کے دیکھو پہن کے دیکھو کپڑے پھٹا گئے یہ مطلب یہ لگا لو کتنے سالوں سے مطلب آپ یہ یہ تین چار سال پھڑھانا ہے اب پہن نہیں پا رہے تھے مطلب کتنا پہنٹ ہو گیا تھا رکھے ہوئے تھے میں کہ چل کو بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو پہنا دے گئے تو ابھی اب میرے کو آگئے یہ اب تو یہ لوج سا لگ رہے لوج لوگ پہنٹ میں پہنٹ میں بیلٹ باندھی ہوئے پہلے بیلٹ سے بھی ایسے نہیں آتا تھا بیلٹ باندھی ہوئے میرا ویڈ اب نائنٹی سیون تھا اب ویڈ کی طرف ہے ایک سو سات کل ہو گیا تھا ایک سو سات نو کلو کم ہو گیا تھا آٹھ نو کلو کم ہو گیا تھا تو اس میں بھی آپ کو پرک پڑھائے ہیں اس کا بھی ویڈ کم ہو گیا اس کا بھی پہلے جالا تھا اچھا جی اب کتنا ہے سیونٹی ٹو پہلے سیونٹی ایٹ تھا اس کا اچھا جی پہلا تھا میرا اسی کلو سے گیا اس سے پہلے میرے آن تو پہلا اب چکتہ دو ہے بہتر کے لوگ دیتیات پر گل رہا ہے اب ستا میں نے کیا نہیں تھوڑے دنوں گا ویڈ کیا بھی نہیں چلو اس میں بھی فرق ہویا تو جیسے ویڈیو بنا رہے ہیں تو لوگانوں پتہ ہونا چاہیے یوٹیو پہ ڈال سکتے ہیں آپ پہ اچھا تو لوگانوں کی میسیج دینا چاہو گے کی کہنا چاہو گے یہاں سب ہی کو آنا چاہیے جو چھوٹے موٹے روگ ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں کب ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی بار ہم بھاگتے ہیں بڑی بڑی ہسپیٹلوں میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر کیا تھے دوائی ہی تو دیں گے دوائی کا ہمیں فائدہ ہو نہ فائدہ ہو سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی ہے میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی کہتا ہے جو سائیڈ ایفیکٹ تو ہر دوائی کا ہے آپ کے لیور پہ بھی پہ پڑے گا ہو سکتا ہے کل کو آنے کے لیور میں نقصہ جائے یا دوسرے سریر کے اندر گھوڑے بغیرہ جھوڑ جائیں جیسے آپ کی بڑھتی عمر ہے ویسے تو ٹھیک ہے دوائی کے بینے نہیں سرتم ہمارا دوسرہ بھی ہم تو پوری دوائی کھاتے ہی نہیں جب کوئی لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جب سے یہ آنوں میرے کو دوائی کی ضرورتی ہی نہیں پڑی حضرت جب سے آپ نے سیارجنٹ استعمال کیا میرے سکسٹی تھری عمر ہو گئی ہے لگتا نہیں ہے اپنے آپ کو بھی سکسٹی تھری عمرے ایسے چلتے ہوں گے جیسے میں چل لیتا ہوں ہم تو آپ کا بھی آپ کے سٹاف کا بھی دھنیواد کرتے ہیں جو ہمیں پورا یہاں معنی جد بھی دیا جاتا ہے آو بھگت بھی کرتے ہو جی جی بھی کرتے ہو جی جی تو ہمیں کرنے چاہیے آپ کی کہ آپ اتنا پنے کا کام کر رہا ہو کہ بھوان آپ کی عمر بھی لبھی کرے جہاں سبھی کو آنا چاہیے اور میٹ تو ہر کسی کو پرچیز کر لینا چاہیے کیونکہ میٹ کا اتنا فیدہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا سردی میں آپ ایسے رو گے بلکل فٹ سردی میں روک زیادہ پناپتے ہمارے سریر کے بوڈی ٹیمپریچر بوڈی ٹیمپریچر جب کم ہو جاتا ہے وہ باہر کی آگے جیتنی مرضی تاپلو اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا جو اپنے اندر جو ملے گی گرمیش وہ بیٹ سے ہی ملے گی دوسری چیزیں نہیں ملے گی اچھا ایک دن آپ کی حالت جی کچھ لکت سی ہوئی تھی کچھ ہارٹ نہیں پروک لگتے نہیں میرے کو ہارٹ نہیں پروک لگتے نہیں وہ یا تھا اس دن کچھ کیریسی سانت وہ میرے کو لگا تھا آپ نے آپ کو تھوڑا چیسٹ میں پروبلم نہیں میں کسی کو پیسے چھوٹی موڑی بات گھر نہیں بتاتا میں پہلے اس کو تنفرم کرتا ہوں جائے تو میں وہاں چلا گیا چیک کرانے کے لئے میں وہاں آپ کے سٹاپ کے دو میمبر پہلے آگے پتہ نہیں کہا اسے پتہ لگیا ان کو ان کو پکا لیا پا پا کیا میں کہا کچھ نہیں ہے میں نے دن سے چھپایا انہوں نے جو باہر بیٹھا اس نے بتا رہا بھی ایسی جی کرنی ہے ایسی جی میری بالکل نورمل ہی کوئی دکت نہیں وہ کہتے تھوڑی کوئی انفیکشن ہو جاتی دکھانے بھی نہیں میں کہا ویسے تو میں غلق چیز کو کھاتے ہی نہیں کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں جھوڑی تجاب وغیرہ مطلب وہ بلکل سیٹ ہے بلکل ٹھیک ہے تو ایسی ہی پنا سیارہ جمینار جوڑو سیارہ جم سے ہم جڑے ہوئے ہیں آپ ہمیں روکے گے ہم تو تب ہی بھی آئیں گے آپ کے پاس ہم تو رکنے والی نہیں ہیں چلو تھنکی باپا تھنکی دھنے والی